ایم ڈی ہمارے ساتھ ٹیکس بک بورڈ موجود ہیں اور برا حال ہے یہ خط قربت کا حال اللہور میں تو کیا ہے اس پہ آپ کا ردعمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو پندرہ پرسنٹ آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب کتابوں کے ریٹ جو لاسٹ ٹائم ہم نے ریوائز کیے تھے دوہزار چودہ اور پندرہ میں کیے تھے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہماری پبلشرز کی طرف سے ڈیماند تھی کیونکہ پرائیس ہائکس بہت ہو گئی ہیں ڈالر بڑھ گیا ہے اور انفلیشن بہت ہو گئی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ ویسے ایک ایڈمیٹڈ ایک نارم ہے دس پرسنٹ انفلیشن ہر سال گورنمنٹ کا ایک ایڈمیٹڈ فارمول ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کی ڈیمانڈ کو اگری نہیں کیا مثلا ان کا خیال تھا کہ آپ جو کاغذ کی قیمت ہے اس کو ایک سو نو روپے پہ فکس کریں لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ کم سے کم رکھا جائے اور نائٹی فائیو پہ ہم نے اس کو فکس کیا ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس میں یہ صرف کاغذ ہی نہیں ہے اس میں بہت سے اور چیزیں بھی ہیں لائک گلو ہے جو لیبر اس کو کتابوں کے تیار کرتی ہیں ان کے ریٹس ہیں تو یہ سارے دوہزار چودہ پندرہ سے چلے آ رہے تھے اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر ان ریٹس پہ آپ پرانے پہ چلتے ہیں تو ہم جتنی پرائیس آئے کوئی ہے اس صورتحال میں یہ حمالی کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو ریشنائز کیا بقیدہ پچھلے چار پانچ سال کا کمپیریزن کیا اور یہ جو آپ پندرہ پرسنٹ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے اس کا ایمپیکٹ جو ایک کتاب پہ آ رہا ہے نارمالی پانچ سے سات روپے تک ہے اور یہ ٹوٹل اگر اوورال ہم دیکھیں تو جو قیمتیں بڑی ہیں وہ چھ سات پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے سات پرسنٹ تک آپ کہہ رہے ہیں جی کاغذر سب ریٹ فکس ہو گئے ہیں کوئی کمپیریزن آپ نے کہا لیا آپ کے پاس ریٹ پڑے ہیں یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں مسئلہ جو آپ نے جو ہماری خبر پڑی ہے اس میں یہ بکسیلر کا الزام ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ نے جو پیپر خریدا ہے وہ ایٹی سیون روپے فی کلو خریدا ہے ستاسی روپے فی کلو خرید کے آپ نے انہیں پچانوے روپے فروخت کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ مارکیٹ کا اس وقت ریٹ اس سے بھی زیادہ تھا ہم نے اس کو لیس کیا ہے لیکن اگر آپ فی کلو میں ایک یا دو روپے منافع لیتے تو شاید یہ جو آپ مان رہے ہیں جتنا ریٹ بڑھا ہے وہ بھی نہ بڑھتا تو اس پہ اتنا زیادہ منافع بورٹ کیوں لے رہا ہے آپ نے کتنا ویک آٹ کی ہے کتنا منافع لیا آپ پرسنٹیج میں دیکھیں وہ پانچ سی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے اور دیکھیں ہم نے پورے ایک سال کے لیے انویسمنٹ کی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پھر آپ نے آپ کے سٹورج چارجز ہوتے ہیں آپ کے اس کے ہیلنگ چارجز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو آپ یہ کہیں کہ آپ کاز تو کاز خریدیں اور اس کا بینفیٹ ان پبلیسرز کو دے دیں تو ہم نے وہ نہیں کیا کہ ہم نے مارکیٹ ریٹ اس کا نہیں کیا وہ تو کہہ رہے تھے یہی پبلیسر کہہ رہے تھے کہ اس کاز کو ایک سو نو روپے پر فکس کریں لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی ہمیں احساس ہا کہ کتابیں اگر ہم ان کی بات مان لیں گے جو ریٹس وہ کہہ رہے ہیں تو کتاب مہنگی ہو جائے گی ہم نے کوشش کیا کہ اس کا امپر آپ نے فرنزک ریپورٹ بھی ایک آئی ہے آپ کے پاس وہ آپ نے لوگوں کو فکس بھی کیا کوئی جرمانے کو شیئر کرنا چاہیں گے کتنے جرمانے کیے اور ایک بندہ جو ہے وہ اگر ناکس کتاب لیتا ہے جس میں دو نمبر پیپر استعمال ہوا ہے یا ناکس پیپر استعمال ہوا ہے تو اس کا تو مداواہ ہو نہیں سکتا وہ تو دوبارہ کتاب خریدے گا یا اس کی کتاب تو پٹ جائے گی آپ نے جو جرمانے کی ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے اور کتنے لوگوں کو جرمانے ہوئے ایکزیکٹ نمبر تو اس وقت نہیں ہے لیکن کافی سارے لوگوں کو ہم نے نوٹسز جاری کی ہیں اور اس کا کیونکہ ابھی سپلائی جسٹ کنکلوڈ ہوئی ہے تو یہ پروسس میں ہے انشاءاللہ آگلے ہفتے دس سن میں اس پر فیصل آجا بعد صرف جرمانوں تک رکھے گی یا نیکس بلیک لیسٹ کر دیں نیکس بلیک لیسٹ بھی کریں گے ہم نے تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آدمی جو پربلشر اپنا کانٹیکٹ فولفیل نہیں کہا سکا ہم نے اس کی تیس لاکھ سیکیورٹی زبط کر لی اس کو بلیک لیسٹ بھی کر دیں اچھا سر یہ کلکولیٹ کر کیسے آپ جرمانے کا کیا طریقہ کر رہا ہے یعنی کہ اگر ایک بندے نے واقعی ریسائکلنگ یا ناکست کاغذ لگا دیا تو اس کو پرسنٹیج جرمانے کا طریقہ کر گیا آپ کا اس میں دیکھیں کہ جب کوئی ہمیں کال آتی ہے پربلشر کی کہ میں نے اتنی کتابیں تیار کر لی اس کنسائنمنٹ کو دیکھا جاتا ہے اگر اس کنسائنمنٹ میں کوئی ڈیفیشنسی پائے جاتی ہے تو اس کنسائنمنٹ کی کاؤس پر ورک آؤٹ کرتے ہیں نہیں آپ چاہتے ہیں کہ پربلشر کے نام نہ بتائے جائیں عوام کو تاکہ جو دو نمبر بلکہ طلبہ کے والدان نہیں آپ اس طرح پوچھیں نا کہ جن لوگوں کو بلیک لسٹ کیا جانے والے ہیں ان کے نام کی ہیں یہ دیکھیں جی ایک قسم کی قواسائی جوڈیشل قسم کی ہے تو جسے کہتے ہیں نا کوئی معاملہ سب جوڈیو سے ہو تو اس میں تھوڑی احتیاط چاہیے یہ سرکاری اداروں کے اندر انسٹیچوٹ کے اندر جو سکولوں کے اندر کتاب تقسیم کی جاتی ہے نا جب وہ ایک دفعہ سٹوڈنٹ کو مل جاتی ہے پھر وہ بزار سے خریتا ہے جب گم جاتی ہے جب پھڑ جاتی ہے پھر بڑی مشکل ہے کہ ان کو دوبارہ کتاب سرکاری ملے یہ امڈی صاحب کوئی پتہ ہے اب دو تین بھی نیوہ جب ان کی کتاب پھڑ جائے گی جو لوگ بلیک لسٹ ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے آپ کی نظر میں وہ کب سے بورڈ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کب سے وابستہ ہیں یہ تو دیکھیں یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے یہ فرینزک پہلی دفعہ ہوئے پندرہ پندرہ بیس بیس نہیں ہت سال ہوتا ہے اس میں جہاں بھی کوئی کمی پیشی پائی جاتی ہے اس کے لیے ہم اس کی جانچ کرواتے ہیں نہیں آپ سے پہلے ادوار میں بھی لوگوں کو فکس کیا گیا اسی طرح اسی زمن میں جو یہ کیس بنا جب سے میں کمز کم میں نے تو کوشش کی ہے کہ جو بھی کوئی وائلیشن کرے آپ کا تو بیک گراؤنڈ تگڑا تھا اور آپ پورا ویجن اور پورا زمانہ گھوم کے تر تک آئے تھے تو آپ کا تو سٹائل ذرا اور ہے طریقہ کار اور ہے اور آپ کی شہرت وجہ شہرت بھی بڑا اپ رائٹ ہونا ہے جو مارکٹ میں ہے تو آپ کا طریقہ کار ہو رہا ہے آپ سے پہلے بھی اصل تھا پہلوں والوں کے لئے ہم آلکم ہے تو جو آپ نہیں دے سکتا تو میں موکشہ میرے بارے میں پوچھیں جو جب سے مجھے اتراز ہے جی ایلوکیشن جو یہ کرتے ہیں یہ طریقہ کار ان کو چاہیے کہ اپنا جو رولز ہے پیپرا کا اس کے مطابق اس کو ٹینڈر کریں اس کا طریقہ کار اپنا ہے جو اس میں جیتے یہ ایلوکیشن کا مطلب ہے کہ اس کو کٹاگریاں انہوں نے بنائی ہیں کہ اس کو اتنی تقسیم کر دی کہ یہ کر دیا کلاسیں بنائی ہوئی ہیں اب میں نے یہ دیکھا پریکٹیکل میں کہ جن کے شو روم بھی نہیں ہے کتابوں کے جنہوں نے کبھی کتاب پکڑ گئے نہیں دیکھی وہ بھی یہاں سے ٹھیکہ لے جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پاس میں میرے آنے سے پہلے ان بلاغ جتنے بھی تھے سب کی جو ریجسٹیشن تھی وہ کینسل کی گئیں اور پھر دوبارہ سے انہیں کہا گیا کہ ہر آدمی جو ہے اپنی کریڈنشل جو ہے وہ ثابت کرے اور اس کے بعد کام کم کم تین ساڑھے تین سو لوگوں کو اس میں سے ان کی ریجسٹیشن کی گئے تو اب جو اس کے بعد لوگ آئے ہیں اور یہ الوکیشن کا طریقہ بھی بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے اس کا بقیدہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہم اپنی ڈسکریشن سے کسی کو الوکیٹ کر دیں وہ کیٹیگریز ہم بناتے ہیں پھر اس کے بعد ان سب کی موجودگی میں اگر پریس بھی آئے تو ہمیں اس پہ کوئی اطراز نہیں بلکہ لوگ آتے بھی ہیں وہ ایک ڈراؤ ہوتا ہے اس سب کے سامنے اس کو نکالا جاتا ہے اس سے وری ٹرانسپیرنٹ ویس جس کو پہلے سے بڑا اس پہ اطراز ہوتا تھا کہ پہلے ڈسکریشن ہوتی تھی ادارے کے جس کو مرضی کتاب دیں لیکن اب ایسا نہیں ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سب کے سامنے یہ اس کو کیا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی اور یہ میرٹ پہ کیا ہے منوپلی نہیں ٹوٹ سکی بہت سارے لوگ یہ گلاب سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانچ ملو کی منوپلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں آپ سب کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ سارا آپ کے مطابق آپ کو جو چاہیے آؤٹپٹ وہ دیں بلکل ایسے ہی ہے چیزیں جو ہیں آسا آسا ایسا ایسا ایمپروو ہوتی ہیں پہلے مرحلے میں ہم نے ان کی منوپلی بریک کی جو پہلے 35-40 لوگ تھے پپریشر وہی سارا اس کو بزنس کیونکہ پری کوالیفائیڈ تھے اس سال ہم نے ان کی منوپلی توڑی ہے جس کے نتیجے میں we were able to save 57 کروڑ تو انشاءاللہ ہم جو انہوں نے نکال لیا ہے جو ناکس پیپر لگا گے نکال لیا نا سر دیکھیں نا آپ نے 50 کروڑ پہ کا دعویٰ کیا ہے 57 کا میں سمجھ دا ہوں اس سے زیادہ انہوں نے کمالی ہے ناکس پیپر لگا گے تو جتنی تعداد میں ناکس پیپر لگایا گیا آپ ایک تو تعداد نہیں ہمیں بتا رہے پہلی بار ہے ہو نہیں سکتا کہ ایم ڈی ٹیکس بک بورڈ عبدالقیوم کے ساتھ کوئی چیٹنگ کرے اور اس کی ٹپس پہ اس کے نام اور تعداد نہ ہو ہو نہیں سکتا ہاں ایک اماندار آدمی کے ٹپس پہ میں نے کازمی صاحب ایک ارز کیا ہے کہ یہ کوئی شاید یوڈیشل پرسیڈنگ ہے ان کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں لیکن جب تک وہ فائنل وہی لے رہے ہیں ان کو جمعانے کریں گے بلیک لسٹ کریں گے ٹیک ہے اور اگر میں وقت سے پہلے ان کے نام ظاہر کر دوں وہ تو یہ فیصلے سے پہلے اس کو کرنا ہم کرنے والے ہیں ان میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا وہ سے رابطہ کیوں کرنا ہے وہ تو کمیٹیز آپ کو گریونس میں آتا ہے تو کمیٹی کو دیتے ہیں نہیں وہ ایسی نہیں کرتے ام ڈی صاحب سے رابطہ نہیں کرتے وہ فیلڈ سٹاپ جو کتاب لینے جاتا اس سے ادھر ہی بٹھا لیتے ہیں رابطے کا مطلب ہے کتاب تو ام ڈی صاحب تک آئے نا پھر ہی یہ فرانزے کے لیے بیجیں گے نا ان لبارٹری میں تو جب کتاب ہی ان کی ادھر گدام سے نہیں انہوں نے ضبط کر لیندی کتابیں تو ان کے پاس تھی تو فرانزک ہوا نا یہ تو ایڈنٹیفائی کر چکے تھے اگلا پروسیجر یہ تو اور دوسری بات ہے پکڑ چکے تھے تو فرانزک ہوا یہ ہے کازمی صاحب کہ ہم نے تو اس دفعہ ہمارا جو اچھا کلی سے میری فیس ڈاکومنٹ تھا نا اس کو اتنا سٹرونگ کی ہے کہ اگر کل کلا کسی ویر ہاؤس سے بھی ہمیں کتاب کو ڈیفیکٹن ہزر آتی ہے تو we'll take action اچھا ایسا تو نہیں ہوا کہ کچھ لوگ فرانزک کے پروسیجر سے بچ گئے ہوں نہیں بچ نہیں جن لوگوں نے دونو بری کی وہ پکڑے گئے نہیں بچ نہیں سکتا اگر یہاں بچ کیا ہے بعد میں بھی اگر کمپلینٹ چھ مینے بعد بھی ہمیں ملتی ہے تو ہم اس پر ایکشن اس کا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ ایک پبلک نوٹس جاری کریں خاص کر سکولوں کے لیے کہ آپ جو ویر ہوس سے کتابیں لا رہے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی ناکس کاغذ نظر آتا ہے یا کوئی کمپلینٹ نظر آتی ہے پرنٹنگ میں یا کسی قسم کی تو آپ ٹیکس بک بورڈ کے فلان نمبر پر رابطہ کریں اور اپنی کمپلینٹ ارج کرائیں پھر دیکھئے گا کہ آپ کے ادھر کتنی بڑی لائنیں لگتی ہیں یہ اچھی سجیشن ہے اور ہم نے تو کوشش کی ہے ہر معاملے میں ہم نے روایتی قسم کے جو آتھرز ہوتے سے ان سے جان چڑھائی ہے اخوار میں دیکھ کہ ہم نے اوپن ایک نئے آتھرز ریویورز ان کو ریجیسر کی ہے تین ساڑھے تین سو لوگ جو ہیں وہ نئے لوگ آئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ روایتی قسم کے آتھرز ہیں روایتی پابچرز ہیں ریویورز ہیں تو ہم نے اس چیز کو آئیسہ صاحب وی آئیسہ صاحب وی آئیسہ صاحب وی آئیسہ صاحب یکسا نظام تعلیم سے بہت کو سندور ہیں ہم ہر بچہ اپنے مطلب کا سلی بچ پڑتا ہے ہر بچہ ڈیفرنٹ پڑتا ہے وہ ماشرے میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے تفریق ہے لوگوں کا پوائنٹ و فیو نہیں ملتا لوگوں کی آپس میں ٹیبل ٹاپ تک نہیں ملتی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں کمی کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پولیسی میٹر ہے ظاہر ہے یہ پر لیول پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ اس پر ایکٹیبلی کام کر رہی ہے ہمارا جو رول تھا ہم نے کمپین شروع کی ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے کتابیں نہ چھانپے حضر بہت صاحب جو نائی تریمی بات پوری کریں بات پوری کریں ہم نے پرائیویٹ پبلیکیشنز کو ریگولیٹ کرنے کا ایک سسٹم جو ہے وہ اس کو کمپین شروع کی ہے اس کے تعد ہم نے بیشمار ایف آیاز بھی کروائی ہیں لوگ اخلاف جہاں کسی نے لکھ دیا کہ کسی بلوچ بائی کے بارے میں کسی دوسری کمیونٹی کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہیٹ مٹیریل جس نے چھاپ دیا یا کچھ ایسی سب سٹینڈر چیز یا کنٹرورشل چیز تو اس کے لیے اس سے ایک یہ چیز آئی ہے کہ اب تمام اداروں نے اس چیز کو ماننا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ پی سی ٹی بورٹ میں نے خود سے جو کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھا تو مجھے ذاتی طور پر لگا ہے جو نہایت نارمل سا میں بندہ ہوں مجھے ذاتی طور پر لگا ہے کہ یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں بچوں کو اس سے آؤٹ پوٹ نہیں نکل سکتے بہت ساری چیزیں امپروو ہونے والی ہیں آپ کے پولیسی میکرز اس پہ کیا کرتے ہیں اور آپ کا رول اس میں کتنا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہمارا کریکلم ہے پہلے تو یہ فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کریکلم وہ بناتے تھے اب یہ جب سے یہ دوہزار دس میں ایڈیوالب ہوا ہے اب ہم یہ ہے کہ ہم نے ایک نئی سکیم آف سٹیڈیز بھی ایڈیوالب کی ہے اور پلچ یہ ہے کہ ہم تمام جو ہمارا کریکلم ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں اور اس کو آپگریڈ کر رہے ہیں اس کے لیے دنیا کی جو بیس پریکٹیسز ہیں ان کو بھی سامنے رکھے اس میں مثال دیتا اگر اجازت دیں ایک بچہ اب جب گھر میں آنکے کھولتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور وہ انٹرنیٹ پڑھتا ہے وہ گوگلز کرتا ہے وہ یوٹیوب کرتا ہے اور ہر وقت اسے ہر چینل اویلیبل دیکھنے کے لیے یوں ہی جب وہ آپ کی سرکاری کتاب پڑھتا ہے درسی کتب پڑھتا ہے تو کمپیٹیبلٹی نہیں ہے جو آپ کا نصاب ہے اور جو بچہ سیکھ چکا ہے آر ایٹی اس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کیسے اس معاشرے میں عرستو پیدا کریں گے اور ڈکٹر عبدالسلام پیدا کریں گے اور بڑے لوگ بڑے فزسٹ پیدا کریں گے یا آئنسٹائن کیسے پیدا کریں گے اس معاشرے میں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ای لرننگ کا جو موڈ ہے اس کو ہم بڑا اس پہ کام کر رہے ہیں سیمیلرلی ارلی چائلڈ وڈ ایڈوکیشن پہ بہت کام ہو رہا ہے تو آپ جو گیپ فیل کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ جلدی اس کو فیل کر لیا جائے آپ کی نظر میں یہ چیزیں جی ہے چیزیں اس پہ کام ہو رہا ہے چیزیں کی امپرومنٹ کی زود ہے اور یہ سارے ایڈنٹی فائی لیا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اچھا ایم ڈی صاحب کتب جو ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے مارکٹ میں اور پرائیوٹ سکول جو ہیں وہ تو فروری میں شروع ہوجاتے ہیں پڑھانا شروع ہوجاتے ہیں آج بھی ہم نے وزٹ کیا ہے اردو بازار جو ہے لیکن ادر ٹیکس بک آپ کی نہیں موجود درسی کتب موجود ہی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا بھی ایک تو گورنمنٹ نے اناؤس کی ہوئے کہ فرسٹ اپریل سے ہمارا اکیڈیمک سیشن جو شروع ہونا ہے تو اس میں یہ ہے کہ گیارہ مارچ اس کی لاسٹ لیٹا جو پرائیوٹ پبلیکیشنز ہیں یا کتابیں ہیں گیارہ مارچ کے بعد اگر آپ یہ بات کریں گے نہیں آویلیبل تو دین بی آر آنسر فائیسا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سکول ہیں جو ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں لگاتے ہیں پرائیوٹ سکول چھوٹے انہوں نے اپنا تلیمی سیشن شروع کر دیا ہے تو ان کو کیا سزا ہے کہ اس کو آپ یارا مارچ کی اب یہ دیکھ لیں کہ سر آپ سروے کر کے آئے پورے اردو بزار کا ایک اردو کی کتاب ابھی آئی ہے چار دن رہ گئے ہیں یارا مارچ میں تو یہ یک دم سے اتنی سو ہزاروں کتابیں وہ تیار کر کے بیٹھے ہیں ہم ریلیز ایک شیڈول کے تحت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ شیڈول جو ہے وہ گیارہ مارچ ہے اس کے بعد انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی شکاید نہیں ہوگی وہ کتابیں تیار ہیں وہ مارکٹ میں آجیں ایم ڈی صاحب کا کلیم ہے جی کہ گیارہ مارچ تک درسی کتب اگر موجود نہیں ہے مارکٹ میں تو وہ اویلیبل ہوں گی گیارہ مارچ کو ہم دوبارہ اس کا سروے کریں گے اور آپ کو سورتیال بتائیں گے کہ کیا سورتیال ہے